اعوذ باللہ من الشیطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للعالی و الصلاة والا آلخا اماما ہماری بات قرآن مجید فرقان حمیس جن آیات کے بارے میں ہو رہی تھی اور ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ہماری امت کو جن الفاظ سے خطاب کیا ہے ایسا خطاب اور کسی امت کے حصے میں نہیں آیا ہے پھر ہم نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں اسی آیات ایسی ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت میں آج ہم انہی آیات میں اسے ایک آیات کی دلاوت کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہم مؤمنوں کو کیا حکم دیا ہے کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کیا نہ کرنے کا حکم دیا ہے کس سے رکنے کا حکم دیا ہے اور کس کو کرنے کا حکم دیا ہے آج ادھا رب العزت رشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الوحمن الوحیم اے ایمان والو تم پر روزہ کا حکم لکھ دیا گیا جس طرح تم سے اہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے ان پر یہ ایک حکم لکھ دیا گیا تھا یعنی اللہ رب العزت ہم پہ جمعہ مبارک رمضان کے روزے فرض کر رہا ہے وہ مومنوں کو متقی بنانے کے لئے فرض کر رہا دیکھیں روزے کا حکم بیارن کرتے ہوئے اللہ نے اس بات کی در اشارت فرمایا ہے کہ یہ صرف تم پر نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی واجب کیے گئے اس پہ دو رکھتے جو ہیں وہ پشیدہ ہیں پہلا یہ ہے کہ روزے کا وجود انسانی فطرت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضہ ہے اگر مختلف عدیان میں تقاضوں کے بدلنے سے شریعتیں بدلتی رہی ہیں لیکن روزے کا حکم نہیں بدلاتے یعنی ہر شریعت میں تقاضے جیسے بدلتے تھے شریعت بدل جاتے تھے لیکن ماہ مبارک رمضان کے روزے ان پر بھی اسی طرف پر تھے جی طرح آئیت ہم پر پرز ہیں اسے پتہ جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے جو روزے ہیں یہ فطرتاً ہیں کیوں اس کی وجہ ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تم ایک مہینے کے لئے میری حلال کردہ چیزوں سے رک جاؤ گے تو پھر تم حرام جو میری چیزیں ہیں ان سے بھی رکنے کے لئے تمہارے لئے آسانی پیدا ہو جائے گی دوسری چیز اس لیے کہ مسلمانوں کی دل جو ہی کر رہا ہے اللہ اللہ نے کہا رہا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر اس سے یہ بتا چاہتا ہے کہ اللہ مسلمانوں کی دل جو ہی کر رہا ہے پھر تم برشان نہ ہو جائے تمہارے لئے برانہ گزرے بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان کو پھر بھی یہ روزیں پرس کیا گئے تھے اچھا روزے کا مقصد گیا ہے اب اس کی تفسیر میں دیکھیں شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم مبارک رمضان کے روزے رکھو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کو یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤں گی اور کیا مطلب ہے پہلے ہم اس کا بیان کر چکے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ خطرات اپنی خواہشات سے لاکھ ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات ہی وجہ سے گناہ کرتا ہے اپنی خواہشات ہی وجہ سے اللہ کی معصیت کرتا ہے اور اوہینا ذوئینا لنا صرف حب الشہوات کیا سورہ آل عمران اللہ فرمائے لوگوں کے لئے خواہشات نفس کی حقوبت زینت زیب و زینت بنا دی گئی ہے یعنی انسان جب بنا کرتا ہے شہوات رکھتا ہے تو وہ چیزیں اس کے لئے زینت نظر آتی ہیں ٹھیک ہے پھر فرمایا کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوں کے درمیان ہے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوں کے درمیان میں ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ روزہ ہماری داخلی خطرات سے بچنے کا ایک این ترین وسیلہ ہے اس لئے اللہ رب و رضا سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کاموں سے اللہ نے ہمیں منہ فرما رہے ہم سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے